اگر آپ پاکستان میں بسنے والے عام لوگوں کی زندگی سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں اور گلیوں بازاروں دکانوں اور دفتروں کی کیفیت شام و سہر سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس صورتحال کو صحیح طور پر جاننے کے لیے پاکستان ٹیلیویجن کی مشہور زمانہ سیریل الف نون سے بڑھ کر بھرپور اور خوشکوار کوئی راستہ نہیں ہم اگلے چند منٹوں میں اسی پروگرام کے حوالے سے کمال احمد رزوی اور رفی خاور کے فن کو خراج تحسین پیش کریں گے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پہلے پہل پاکستان ٹیلیویجن سے نشر ہونے والا الف نون ایک لائیو ٹیلی کاس تھی اس کے بعد کے آنے والے سالوں میں یہ پروگرام پاکستان ٹیلیویجن سے تین مرتبہ مختلف اوقات میں نشر ہوا اور ہر بار مقبولیت کے بلندترین مقام تک پہنچا الف نون کی ہر دل عزیزی اور بے پناہ کامیابی میں رفی خاور کی بے مثال اور معصومانہ اداکاری کا اہم حصہ ہے انیس سو بیالیس میں ساہیوال میں پیدا ہونے والا یہ باصلاحیت اداکار ننے کے کردار میں کچھ اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اس میں سے رفی خاور کی شخصیت کو الگ تھلگ کرنا تقریباً ناممکن سا لگتا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کاریں تقسیم ہو رہی ہیں؟ کاریں تقسیم ہو گی کیوں؟ کاریں فالتو ہیں؟ نہیں نہیں وہ جو کاریں تقسیم کہتا ہے وہ جو کہتا ہے کان دکھتی آنکھوں بہتے کانوں کو سلام باکسے اور اس کے بعد وہ ایک شیر بھی پڑتا ہے یوں تو اس نے اپنی فلمی زندگی میں تین سو نوے فلموں میں کام کیا مگر اس کی عظیم شہرت اس کے پہلی دفعہ کیے ہوئے ڈرامے الف نون سے شروع ہوتی ہے اور اس پر ختم یار اصل میں بات یہ ہے نننے کہ ہم زیادہ عرصے تک کھولی فضا میں سانس نہیں دیسے ہاں لن کھولی فضا میں اکسیجن بڑی کم ہوتی ہے اب اکسیجن نہیں بیٹ اب دیکھنا یار ہم وہاں پارک میں سوتے تھے پولیس گھشت کرتی تھی ہاں بلکو کرتی وہاں پر فٹ پارٹ پر سوتے تھے تو چوکی دان پنگ کرتا تھا تنگ کرتا تھا وہ تو یہاں پر دنڈے ماتا تھا اٹھو تا اب دیکھنا مہا پر سوتے ہوئے فٹ پارٹ پر یاد نہیں تجھے تیری گھڑی چوڑی چلی ہاں لن وہ تو یاد مجھے ایمان سے گھڑی کا بڑا افسوس ہوا جو خود بڑا دوسرہ یاد لیکن مجھے ایک آدمی پہ شک ہے اچھا کس پہ کس پہ جس میں ہے میں نہیں بتاؤں گا تو مجھے مارے گھڑا لنہ ماروں ہوا کیوں جس پر شک ہے تجھے بتا دے ایسے چوکی دار پہ ہوگا اب ذرا اپنی چشم تصور میں ایک منظر دیکھنے کی کوشش کیجئے یہ اب سے کوئی پچپن برس پہلے کی بات ہے پاکستان بنے تقریباً دس برس ہونے کو ہیں اور آپ ایک بچے کی طرح لیمو کے مہکتے ہوئے پودوں کے پیچھے گھنے پتوں سے نظر آنے والے منظر کو دیکھ رہے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے ایک پرانی طرز کا مگر کشادہ سا گھر ہے اس گھر کے سامنے سرسبز و کشادہ لون ہے اور اس کے ارد گرد قدیم اور توانہ مگر گھنے درخت اور اس کے سامنے بچی ہوئی لکڑی کی بینچوں پر بہت سے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس گھر کا نام ہے پر کھنے درختوں کے نیچے اس وقت کے عظیم مصور طالب علموں کو پینٹنگ سکھاتے ہیں آپ پتوں کی اوٹ سے ان سب لوگوں کو عقیدت مندی سے دیکھ رہے ہیں ان میں فیض امد فیض بھی ہیں جو بہت تھیمے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں سگرٹ پر سگرٹ پیتے ہیں اور کبھی کبھار ایلس فیض اپنی سائیکل پر اس عمارت میں فیض سے ملنے آتی ہیں دیگر آنے والوں میں بہت سے مشہور لوگ ہیں ناصر کازمی حبیب جالب یہ سب لوگ لکھنے والے ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں مصور ہیں اور بہت سے طالب علم جو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ معاشی طور پر بدحال ہیں ان کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں مگر ان کے دل و ذہن خوابوں کی دولت سے مالا مال ہیں ایک ایسے ملک اور ایک ایسے معاشرے کا خواب جس میں انسان دوستی پھل پھول سکے جس میں انصاف میسر ہو سکے خوشحالی ممکن ہو فکر و خیال کی آزادی ہو تخلیقی صلاحیتوں کے پروان چڑھنے کے مواقع ہوں یہ خواب ان سب دانشوروں لکھنے والوں شاعروں مسوروں میں ایک قدر مشترک ہے یہ خواب ان سب لوگوں کو یک جا رکھتے ہیں انہی لوگوں میں ایک دبلہ پتلہ سا نوجوان ہے جو اپنے خاندان سے اختلاف رائے رکھتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کر چکا ہے وہ بے روزگار ہے لیکن اسے لکھنے لکھانے کا جنون کی حد تک شوق ہے اس کی زندگی کا پیشن ہے تھیئٹر اس نوجوان کا نام ہے کمال احمد رزوی وہ اپنے پیشن کی تسکین کے لیے اور اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عظیم روسی عدیبوں کے ترجمہ شایع کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے لکھے ہوئے ڈراموں کو سٹیج کرتا ہے اور پھر خود اپنے ہی لکھے ہوئے ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھاتا ہے نیکولائی گوگول چیخوف بریخت وہ ان سب سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اپنی انفرادی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے سماجی علمیہ کے بیان کو مزاہ اور تنس کی مدد سے دنیا کو ہسانے اور پھر سوچنے پر مجبور کرنے کا فن اختیار کرتا ہے یہاں تو تیرہ کے خالے یہ جتنی تصویریں ہیں دیکھ جائیں گے یہ تو اتنے مہنگے داموں بھی کہیں گے جتنے کا تو خود نہیں دیکھ سکتا ہے نہیں بھی کہیں گے یہ اس کو تو کوئی پاگل ہی خریدے گا پر ایک حال ان کو وہ لوگ خریدے گئے جو بازاؤک تہلوانے کے شوقین ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں جن کو کوئی ازاؤک ہوتا ہی نہیں ہے ان کے پاس ہر قسم کا پیسہ ہوتا ہے اور کوشیاں ہوتی ہیں تو تیرہ کے حالہ کہ یہ تصویریں سب کوشیوں میں سجیں گی اور نہیں تو تو سجے گا کورشیوں میں یہ فراد ہے میں تجھے کروں یہ دیتا رہا جائے گا وہ فراد کر رہا ہے یہ فراد نہیں ہے تو اور گیا میں نے تو سنایا کہ انسان پوری زندگی تباہ کرنے کے بعد پھر جا کے مسور بنتا ہے پھر تو ان کو ملا کیا بچائے ہو ایڈیا رگڑ رگڑ کے مر گئے آج کل کا آتی سے ایک تصویر بناتا ہے اور دس سال کھاتا ہے نہ تو وہ دنیا میں کام تو چھوڑ جاتا ہے نہ اپنا موسیقی